موسیقی ڈیلی اب تک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سجاد آوان اور آج ہم بات کریں گے لوگوں سے اس معاملے پہ کہ مزدور کی دھیاڑی ہے تقریباً سات سے آٹھ سو رپیہ اور ایک بات کا کھانا چاہے آپ چینے کی دال کے ساتھ بھی کھائیں تو سو رپیہ سے کم میں نہیں ہے تو اگر تین ٹائم بندہ کھانا کھائے تو تین سو رپیہ تو اس کا ادھر لگ گیا تو پھر وہ باقی اپنے معاملات زندگی کے کس طرح سے چلاتا ہے تو آئیے چلتے ہیں بات کرتے ہیں اپنے مزدور بھائیوں سے کہ وہ اپنی روزی روٹی کس طرح سے چلاتے ہیں بھائی جان اسلام علیکم والیکم اسلام کی نام ہے تاڑا حشمت بھائی آپ سارا دن بظاہ رہے ہیں کہ گنڈیریاں بیٹے ہیں سات آٹھ سو رپیہ کماتے ہیں تو ایک وقت کی روٹی تو سو رپیہ میں بندہ کھاتا ہے سو رپیہ میں تو ماری تو ماری روٹی کھایا ہے سو رپیہ میں اچھی حالت دکھایا ہے ڈیٹھ سو رپیہ دکھائی جاتی ہے سات آٹھ سو رپیہ کماتے پھر آپ کس طرح سے گزارہ کرتے ہیں بس مشکل سے ہی گزارہ کرتے ہیں وہ کردہ بھی ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ ایک اس طریقے کوئی نام کوئی دریہ بنا دیتا ہے بھرنے کا کردہ ہو جاتا ہے مہینے کے مہینے تین چار ہزار پانچ ہزار چھ ہزار بھی ہو سکتا ہے چھار مہینے مطلب کردہ لے کے گزارہ کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کوئی معاملہ آسان کر دیں تو کر دیں کر دے تفاہ شکریہ اور تین ٹائم کی روٹی جو ہے بڑی مشکل ہے یہ تو ایک آدمی کی روٹی ہے بال بچے تو بڑی تنگ سے گزارہ کرتے ہیں کسی کپڑے نہیں ہوتے میں گائی اتنے کسی کے روٹی ہوتی کسی کے جوتا نہیں ہوتا بڑا تنگی سے گزارہ ہے اللہ ہی خیر کرے کوئی نظام نہیں درم برم نظام ہے میں گائی بہت زیادہ ہے اسلام علیکم بھائی جی والم اسلام کیا نام ہے آپ کا محمد امجد امجد بھائی کیا کرتے ہیں سر میں اوبر چلاتا ہوں اوبر چلاتے ہیں تو کتنا کما لیتے ہیں سر اس میں ابھی کوئی بچت نہیں ہو رہی انہوں نے بونس بند کر دی ہیں ٹھیک ہے اب گاڑی ہے اس کا منٹینیس ہوتا ہے تقریباً مہینے کے بعد جو کماتے ہیں وہ اوپر لگ جاتا ہے دیاری کا ہزار بارہ سو بیتا ہے اس میں کھانا پینا اپنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں گاڑی ٹائر پنچار ہو جاوے کہیں لاگ جاوے اس کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوتا ٹھیک ہے وہ ہم نے اپنے پاکٹ سے بکروانی ہوتی ہے لیکن اس میں بچہ تنی بڑی مشکل سے گزار ہوتا ہے آپ مجبوری ہے کیا کریں میں ہزار بارہ سو کماتے ہیں تین چار سو روٹی کھاتے ہیں روٹی بکاتے ہیں سر ریش ہے بڑی مشکل چلا رہا ہوں تو دو تین سو بیتا ہے شام کو بچوں کو دے دیتا ہوں اور اس کے علاوہ مکان کا کرایا ہی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اللہ نہ کرے کوئی میڈیسن وغیرہ جب کوئی بچوں کوئی مارはいواتا ہے تو وہ اس کے دوائیںیں ضروری ہوتی ہیں مہنگائی کے بہت برا حال ہے اور بہت پریشان ہے کیا کریں اب پوچھنے والا کونی ایک دارے کوئی نہیں پوچھنے والا کے یہ جو چلا رہے ہیں بھئی ہمارے بندے ہیں یہ گاڑیاں چلا رہے ہیں ان کو کیا پرسنلیٹی دے رہے ہیں ان کو کیا پیسے دے رہے ہیں ان کو کیا پے کیا آپ کار رہے ہیں ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان سے پوچھے ہیں بھائی جو بندہ پانچ چار لاکھ کی گاڑی کہیں سے ادار لے کے چلا رہا ہے کسی کی ڈرائیورنگ کر رہا ہے تو اس بیچاروں کیا باچ رہا ہے اس میں ہمیں کوئی چیز نہیں باچ رہی اس میں ہم بہت پریشان ہیں اس میں ہم کچھ کہے بھی نہیں سکتے یہ حکمرانوں کا کام ہے نا یہ چیز پہ نظر رکھنی اور اس چیز کو پوچھ گاچ کرنی کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس پہ کوئی ہمیں وہ نہیں ہمیں لاس میں ہی جاتے ہیں وہ تین چار سو بہت ہے جو مار کے گزاروں تک بیمار ہو جائیں تو پھر چار پہ بھی پڑے رہتے ہیں اس بہت مشکل سے گزاری یہ حقیقت بات میں آپ کا کار حالفین میں آپ کو بات کر رہا ہوں اس میں کوئی جوٹ والی بات نہیں ہے یہ لوگ تو کہتے ہیں جی فلان ہو گئے انہوں نے سب بونس شونس بند کر دی ہیں ٹھیک ہے اب اوبر کی یہ کنڈیشن ہے کہ جو چار سو پانچ سو رپیا ہمیں سارا گاڑی کے منٹیناس پانچر ہو جائے کوئی چیز ٹوٹ جائے وہ ہمیں بجتا ہے اس میں بچوں کو دینا ہوتا ہے یہ بات ہے بہت مشکل سے بہت مشکل سے بھائی بہت مشکل سے اب اس کا مبلائل چینج کروانا ہوتا ہے ہفتے بعد وہ بھی کر کے ہوں سارے دن گاڑی چلتی ہے اب پندرہ سو ہزار بارہ سو پندرہ سو بچے اس میں مبلائل یہ سب کھرچے نہیں کر لے پچھے کیا بجتا ہے اور بچے بڑی مشکل سے گزارہ گئے بچوں کو پڑھائی کروا رہا ہوں وہ بچے کہ آپ سے کبھی مانگتا ہوں کبھی کس سے مانگ مانگ کے بچوں کو گزارہ کر رہا ہوں جی جی اس مہینہ نہیں نکلتا اس کے علاوہ بچوں کی فیصے نہیں دیتی مجھے دو مانگ میں ابھی تک بچوں کی فیصے نہیں دی ہیں اسلام علیکم بھائی جی والیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا جی محمد امین امین بھائی کیا کرتے ہیں آپ سر میں اس طرح مزدوری کرتا ہوں کیا مزدوری کرتے ہیں کوئی تھوڑا بتائیں یہ گنے کا جوس لگاتا ہوں یہاں پہ گنے کا جوس لگاتے ہیں تو کتنا کمالیتے ہیں سر یہ مزدوری ہے اللہم دل اللہ سات سو آٹھ سو کبھی ہزار بھی کمالیتے ہیں سات سو آٹھ سو آپ روز کا کمالیتے ہیں تو ایک وقت کا اگر ایک بندہ دال کے ساتھ روٹی کھائے تو سو روٹی کھائے تو سو روٹی لگ جاتا ہے تو فاکے بھی کروانے پڑ جاتے ہیں جو آج کل حالات ہیں حکومت نے سبسیڈی دی دی ہوئی کسی بھی مسئلے میں تو ہر گریب بندہ پریشان ہے تو یہ حالات پہلے بھی کبھی ایسے تھے کہ ابھی نہیں پہلے دیکھے دور گزرے ہیں لیکن اتنی پریشانی نہیں تھی لیکن جو اب مجودہ دور ہے اس میں تو ڈیلی کوئی نہ کوئی مسئل سر پہ نئی پریشانی آ جاتی ہے بس اللہ باقی ذاتی نظام چلا رہی انسان ایک تیار میں کچھ نہیں ہے گھر اپنے جی گھر الحمدللہ اپنے تو بیجلی کے بیل گیس کے بیل جی گیس آنی رہی بل آ رہے ہیں اور بیجلی کا بھی آپ کو علم ہے دن میں دن بڑھ رہا ہے پٹرول بھی بڑھ رہا ہے تو غریب آدمی کے ساتھ اسی طرح ہی ہے کبھی اچھی دیاری لگی کبھی نہ لگی تو بس اللہ باقی ذات کا کرم ہے کہ میل جل کے نظام چل رہے ہیں گھر کا بہت شکریہ اسلام علیکم بھائی وعلیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا عثمان عثمان بھائی آپ ہوتل چلا رہے ہیں جی تو جو مانا بندہ ایک وقت میں دال کے ساتھ اگر روٹی کھائے تو کتنا بل بن جاتا ہے اس کا تقریباً بل بن جاتا ہے سو ڈیڑھ سور پہ ڈیڑھ سور پہ سو ڈیڑھ سور پہ دال کے ساتھ روٹی کھانے سے سو ڈیڑھ سور پہ مردور کی تو دیاری ساتھ اٹھ سور پہ ہے تو وہ کیسے پہ اس کا نظام چلتا ہے نظام چلانا بہت مشکل ہے قریب آدمی کے لئے ہر چیز مہنگی ہوگی ہے دال مہنگی ہے روٹی مہنگی ہے گیس مہنگی گیس آئی نہیں بلکل لکڑییں جلانی پڑتی لکڑییں بہت مہنگی ہیں ماشاءاللہ کمالتے ہیں آپ تو چلے کاروباری بندے ہیں بہت مشکل ہے گزارہ کرنا بہت مشکل ہے پورے نہیں ہوتا ہے کیسے پھر نظام چلتا کہتے ہیں نظام بس چل رہا ہے چلانے بہت مشکل سے چل رہا ہے اسلام علیکم والاکم اسلام جی کیا نام ہے بھائی آپ کا شبیر سین شبیر سین یہ سبزی کے لیڑی لگاتے ہیں ہاں جی کتنا کمالیتے ہیں پانچ چیزو روپیہ پانچ چیزو روپیہ کمالیتے ہیں ایک وقت جب باہر سے کھانا کھاتے ہیں تو وہ سو ڈیڑھ سو تو ادھر لگ جاتا ہے بس اتنے کے کیا کر رہے بندہ سبزی بڑی مہن کی ہڑی بندہ کیا کرے نہیں تو مدھو چھ سات سو روپیہ کمال کے پھر کر کے سی چلاتے ہیں وہ ہمیں بتا دیں گارگونڈ گزارہ ہی کرنا ہی اور کیوں میں کریے بندہ جب گزارہ ہی ہے اور گزارہ ہی ہے پورا مینہ کینجر کٹ دے ہو سبزی بڑھ بڑھ کے ہاں جی اچھا سبزی جو مدھر سات آٹھ سو تو اکتے نہیں کھڑی نہیں یہ نہیں پانچ سو سات سو بات سے نہیں ہوندہ ہے ہاں جی اور زیادہ نہیں ہوندے کونی انہیں بچتا آ رہی کی کرے بندہ مجبوری ہے گی اور کام میں نہیں آگے پھرے ناظرین آپ نے دیکھا کہ ہم نے ہر طبقے کے بندے سے پوچھا ہے کہ کتنا وہ کماتا ہے اور کس طرح گھر چلاتا ہے تو اوورال جو ارزلٹ نکلا وہ یہ ہی ہے کہ ہر بندہ کہتا یار میں ادار پکڑ کے ہی جو اپنا مہینہ پورا کر رہے ہوں اور حالات کبھی پہلے اتنے مشکل نہیں تھے جو کہ اب ہیں تو آپ خود ہی اندازہ کریں کہ سات آٹھ سو دیاری کمانے والا سو ڈیڑھ سو کی روٹی کھا کے کیا بچاتا ہے اور گھر کیسے چلاتا ہے اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے